بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پرگرام کے حوالے سے پورے سپورٹس کے اوبجیکٹیوز ان کے مقاصد اور تمام لوگوں کے لئے کا اچھا پیغام کیا دینے چاہیں گے لئے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پہ آئے آپ کو ریش دے رہے ہیں میں ایک بار پھر شکریہ آدھا کروں گا ہمارے جی بی لورز جو ہمارے فوٹبال کا اینچینل چلا رہے ہیں ہمارے بھائی لوگ میں ان کا شکریہ آدھا کروں گا کہ یہ ہمارے جو بیچی سے ان کو لائیب دکھا رہے ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے میں یہ بہت آسان چلوں کہ ڈسٹرک لیول کا یہ ایونٹ ہے یہاں پہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈسٹرک لگت میں تمام جزلا کی ٹیم نے آکے شرکت کیا اور آج کے جو بیچی سے ہوں ہمارے سیوی فائنل بیچی سے ہیں پہلا بیچ ہے وہ خنزہ اور مستور کے مابین ہو رہا ہے سیکنڈ سیوی فائنل سکردو اور گلگت کے مابین ہو رہا ہے تو یہاں کے گراؤن کے حوالے سے میں آپ کو بتا ہوں تو ماشااللہ سے گراؤن آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بلکل اے ون مطلب سب کا سب جہاں پہ کلیر ہے گراؤن کے پچھ سے لے کے پاویلین سے لے کے باہر کے انتظامات سارے ہمارے کام چیٹ ہیں اسیسیشن والوں کی جو محنت ہے وہ صبح سے یہاں پہ آکے محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ گراؤن بالکل ریڈی ہو گیا ہے کراوڈ کا آنا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراوڈ بھی آ رہا ہے ماشااللہ سے ہمیں امید نہیں تھی اس طرح کا کراوڈ یہاں پہ آئے گا لیکن ہماری امید سے زیادہ کراوڈ کھل کے بیچ اس پہ بھی تھا آج کے بیچ پہ بھی کراوڈ آ رہا ہے تو ذلنہ انتظامیہ جو ہے وہ ہر ممکن پوشش کر رہی ہے کہ اس ایونٹ کو کلرفل بنائے اس سے مزید اچھا بنائے کل یہاں پہ فائنل ہو رہا ہے فائنل کے حوالے سے ہماری آج ایسی صاحب سے میٹنگ بھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ کل فائنل شاندار طریقے سے سیلیگریٹ کریں گے میں امید رکھوں گا کہ میری گلگت کی ٹیم انشاءاللہ اس سال یہ ایونٹ اپنے نام کرے گی سکردو کی ٹیم بھی بہتر ہے ہنزہ کی ٹیم نے بہت ہی اپسٹ کیا کل ہماری جو ہماری پیوئیس جو لاسٹ یئر کی جو چیمپئین ٹیم تھی گزر کی ٹیم ان سے مطلب اچھا میک جیتا تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ فائنل میں اب کیا ہوتا ہے بہت چکے